آج کا ٹاپک ہے فرنچ ریولوسن آف سیونٹین ایٹی نائن سترہ سو نوازی کا فرانسیسی انقلاب ایک ایسا انقلاب جس نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو قوم پرستی اور حب الوطنی کے جذبے سے سرسار کیا ان کے سیاسی شعور کو جگانے میں بہت اہم رول ادا کیا فرانس میں یہ انقلاب بورمون خاندان کے بادشاہ لویس سولوہ کے زمانے میں لویس سکسٹین کے زمانے میں وحو پذیر ہوا نعرہ تھا لیبرٹی ایکوالیٹی فریٹرنیٹی آزادی مساوات یعنی برابری اور فریٹرنیٹی ہائی چارگی تو یہ بغابت کیوں اس کے ازباب کو ہم دھوننے کی کوشش کرتے ہیں فرانس کے سماجی دھانچے میں فرانس کا جو سماجی دھانچہ تھا فرانسی انقلاب سے پہلے اسے انسینٹ رجیم یعنی کہ پرانا دور کہا جاتا تھا اور وہ سماجی دھانچہ سوسل اسٹکچر کچھ اس طرح کا تھا بادشاہ سب سے اعلیٰ مقام والا اس کے بعد تین درجے سماج کے فرس ٹیٹ سیکنڈ سٹیٹ اور ٹھرڈ سٹیٹ کی بادشاہ بوربون خاندان کے بادشاہ متلق الانان ہوا کرتے تھے ان کے مطابق بادشاہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے اور وہ اپنے تمام عمال کے لیے کاموں کے لیے کسی کو بھی جواب دا نہیں عوام کا یہ فرض ہے کہ بادشاہ کی فرما برداری کرے کیونکہ بادشاہ کی فرما برداری کرنے کا مطلب ہے خدا کی فرما برداری کرنا اور بادشاہ کی مخالفت کرنے کا مطلب ہے خدا کی مخالفت کرنا بورگن خاندان کے بادشاہ ایسے حصور کے ماننے والے تھے وہ تمام تل اختیارات کو اپنے ہاتھ میں سمیٹنے پر یقین رکھتے تھے ان کی کہی بات قانون کی مانند ہوتی تھی کسی کو اس کی مخالفت کرنے کی جورت جورت نہ ہوتی ان کی ساری زندگی ایش و حصورت میں گجرا کرتی تھی اور اکثر جو بورگن خاندان کے باستہ تھے وہ ایش و حصورت پسند تھے فضول اکھراجات ان کی بہت زیادہ کی جس کا بہت برا اثر وہاں کے شاہی خزانے پر پڑتا تھا ساتھی وہ لوگ جو جو تے جنگ و جدال کے شوقین تھے مختلف جنگوں میں مطلع ہو کر ملک کے خزانے کو بلکل تباہ کر دیا تھا برباد کر دیا تھا عوامی فلح و بہبوس سے ان کو کوئی سرکار نہ تھا عوام کس حال میں ہیں ان کی ضرورتیں کیا ہیں ان کی پریشانیوں کا حل کیا ہے یہ تمام چیزیں ان کے لئے بیمانے تھیں بس ان کو اپنے زندگی اپنی شان و شوقت اپنے ایس و استثلے مطلب تھا اور عوام کی زندگی دن بد سے بدتر ہوتی جلی جا رہی تھی دو وقت کی روٹی تک سے وہ محروم ہو چکے تھے ایسی سنگین حالت جب بھوک مرنے کی نوو تا گئی تب فرانسیسی لوگوں نے بغاوت کا پرشم بلند کیا اور بوربون خاندان کی جڑے ہلا دی تو سب سے پہلی وجہ جو ہم کو خاندان کے بادثہ کی مطلق الانانیت تھی ان کی لا پروائی حکومت کے تہیر ظالمانہ رویہ ظالمانہ فالسی عوام سے دور یہ تمام چیزیں ایسی تھی جو انہیں لے ڈوبی اب سماج کے تین طبقوں کو دیکھتے ہیں فرسٹ ایک جس میں کلرجی طبقہ یعنی کہ شرچ سے جڑے لوگ پادری اور کوپ شامل تھے وہ مذہبی رسومات کو ادا کرتے تھے بے پناہ طاقت کا مالک تھا یہ ادارہ او زمانے میں یہاں تک کہ بادشاہ بھی بہت سارے معاملات میں چرچ کے مرہون منت تھا چرچ کے نام پر بڑی بڑی جاغیرے ہوا کرتی تھی بادشاہ کے جانب سے انہیں نظرانے ملا کرتے تھے اور غریب عوام بھی مجبور تھا انہیں نظرانے پیش کرنے پر مختلف مذہبی رسومات کی آدائیگی کے لیے اس طرح جو چرچ سے جڑے لوگ تھے یہ طبقہ جو تھا بڑی عیش اور عصرت کی زندگی گزارہ کرتا تھا اس کے عوج میں اسے کسی طرح کی شاہی خدمات کو نہ ہی انجام دینا تھا اور نہ ہی ان پر کوئی ٹیکس آئد کیا گیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے یہ طبقہ پریولیزٹ بٹ فری فروم ٹیکس یعنی عیش و عصرت کی زندگی لیکن ٹیکس کا کوئی بھی بوجھن پر نہ تھا یہ سرسر سماجی دوسرا طبقہ تھا سیکنڈ اسٹیٹ کا نوبلز یعنی عمرہ روسہ درباری لوگ اس میں شامل تھے ان کی بھی زندگی احسو حصت سے بھری تھی یہ بڑے بڑے عہدوں پر نافذ ہوا کرتے تھی ان کے نام پر زمین جاگیر ہوا کر دی تھی لیکن اس طبقے کو بھی ٹیک سے مبرہ رکھا گیا تھا آزاد رکھا گیا تھا جبکہ تیسر طبقہ تھرڈ اسٹیٹ جس میں ملک کی عام آبادی شامل تھے ڈاکٹر انجینئر ٹیچر کسان مزدور تمام آبادی کے لوگ اس میں شامل تھے یہ طبقہ غریب تھا محنت مشقت پر ان کی ان کا گزارہ ہوتا تھا ان کی زندگی بہت تنگ تھی ایش ویسس سے خالی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے باوجود بھی انہیں ٹیکس تلے دبا کر رکھا دیا تھا بے پناہ ٹیکس کا بھوچ ان پر ہوتا تھا جب بھی شاہی خزانے میں کسی طرح کی کمی ہوتی تو نئے ٹیکس لاغو کر دی جاتے اور اس ٹیکس کا بھوچ غریب عوام پر پڑتا تھا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کھلی نائنصافی ہے کہ اوپر کے دو طبقے جو ہیں وہ جاغیوں زمینوں کے مالک ہیں ان کی زندگی ایش و عیسط سے بھری ہے لیکن سرکار انہیں ٹیکس سے آزاد رکھتا ہے جبکہ تیسر طبقہ جو غریبی کا مارا ہے جس کی حالت پہلے سے ہی غستہ ہے تمام تر ٹیکس وں کیسے چال کو سمجھتے تھے سیاسی شعور ان میں تھا تو ان لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آوازیں بلند کرنی شروع کی ان کا معنی تھا کہ بھئی دونوں اوپر کے طبقے کی طرح ان کو بھی سہولتیں دی جائیں یا تو پھر مساوات قائم کیا جائیں تپ ٹیکس کا بوز دیا جائیں ان کا بھی کہنا جائز تھا لیکن اوپر کے دو طبقے برابری کے لیے مساوات کے لیے قطعی تیار نہیں تھے تب نتیجہ یہ نکلا کہ سترہ سو نوازی میں بغاوت ہر طرف شاہی حکومت کی خلاف شروع ہو گئی اور عوامی بغاوت نے آخر کار بولبن خاندان کے شاہی باسا لویس سولوان کو تک چھونے پر مجبور کیا آپ ادھر دیکھئے کہ جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا وہ وہاں کے ٹیکسیس میں ہی تھا کیونکہ ٹیکسیس کو دوتا سے باتا گیا تھا ٹیکسیس مختلف ٹیکسیس ہیں وہاں پر گیبل ہے نمک کٹیس ہے ٹٹیز ہے کسٹن ڈیوٹی ہے پیدر ٹیل ہے کیپیٹیشن ہے ونگ ٹائم ہے کور بھی ہے یہ تمام ٹیکسیس آتے تھے جت کو سرکاری کاریندے وصول کرتے تھے عوام پر جبرن اور جتنا ٹیس نافیس کیا جاتا تھا اسے کہیں زیادہ وصول کیا جاتا تھا اور اگر یہ تمام ٹیکسیس جو ٹیکسیس تھے وہ درمیان میں ہی ضبط ہو جایا کرتے تھے اٹھانے والے کاریندے افسران جو ہجم کر لیا کرتے تھے اور بہت کلیل ماطرہ شاہی خزانے میں جایا کرتا تھا کور بھی ایک قسم کا ٹیکس تھا جو مزدوروں کو سڑکوں کی تعمیر پر لگایا تھا اسی لئے بہت سرے جو تارہیدہ ہیں موری کیا کہتے ہیں فرانس از از ایزیم آف اکنومک ایررز فرانس میں بے شمار معاشی گلتی آتی اور یہ معاشی گلتیاں ہی فرانس کے شاہی خوران کو لے لیو بھی بغاوت کی وجہ بنی ایک کوٹ آتا ہے فرانس از پولٹیکل پریزن فرانس کو سیاسی قید خانہ بھی کہا جاتا ہے ایسا کیوں ایسا اس لئے کہ وہاں کے بادثہ مطلب الانان ہوتے تھے منمانی کیا کرتے تھے تمام تر پالیس خود بنایا کرتے تھے سارے اختیارات کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں محدود کر رکھا تھا اور عوام ان کے حکم کی خلاف وزی کرے یہ انہیں قطعی برداز نہیں تھا اس لئے جب کوئی سیاسی نائنصافی خلاف کسی پالیسی خلاف آواز اٹھاتا تو سرکار اس کے خلاف شاہی فرمان جاری کر دیتی اور اسے شپس قید خانے میں ڈال دی آتا اور اسے چارہ جوئی کی کوئی انجائز نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ لویس پانگروان کے زمانے میں قریب سے قریب دیڑ لاکھ ایسے سائی خطور جاری کیے گئے اور عوام کو قید خانے میں ٹھوز دیا گیا اس طرح لویس سکسٹین نے جوانے میں قریبا چودہ ہزار ایسے سائی فرمان جاری کی یعنی انسان کو وہاں پر اظہار خیال کی آزادی سے بھی محروب کر اس لئے فرانس کو پلنیکل پریزن کہا جاتا ہے تو جہاں پر اتنی سختیاں ہوں انسان کو اظہار خیال کی آزادی نہ ہو وہ روٹی کے معتاج ہوں ٹکس وں کے برمن بوش تلے دبے ہوں ایسی گھٹن برے محور میں بغاوت کا ہونا لاجبی ہو جاتا ہے تو ان تمام مجوہات کے بنا پر فرانسی سی عوام نے سکرہ سو نوازی میں بوربون شاہی خاندان کی خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا اور یہ ایک کامیاب انقلاب تھا جس نے ساری دنیا پر اپنا اثر چھوڑا دنیا کو قوم پرستی حب البطنی بطن پرستی اور آزادی مساوات کے جذبے سے سرسار کیا